ہالیلویہ ہالیلویہ اور میں پرمیشو کو دھنواد دیتا ہوں کہ پرمیشو نے ایک بار پھر سے میں پورے غرش کے بعد یہ موقع دیا کہ آج راکھ گدوار کو منایا ہم نے اور ان باتوں کو یاد کرنے جا رہے ہیں اب یہ ان باتوں کو جو پرمیشو مسیح کی شکشہ ہیں ان باتوں کو ہم سیکھیں گے جائیں گے اور سکھیں گے کہ پرمیشو ہم سے آج کیا کیا رشاہ دی پریز دی لور ہالیلویہ تو آئیے ہم پہلے براتھاں میں جائیں گے اور پھر پرویو کے معیمہ کریں دھنواد 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 کے ساتھ پتہ پرمیشو کے رچانہ میں آتے ہیں خدا ہوں دھنواد دیتے ہیں پیارے پرویو کہ ہم پاپیوں پر تمہیں رہن کیا آخران ایک بار سال بھر کے بعد پھر یہ اوسر بیا کہ راکھ و دوار کو ہم منا سکے ہیں خدا من پریز دھنواد دیا اور جب ان چیزوں کو ان چالیس دنوں میں ان چیزوں کو سیکھیں گے جو تیری شکشاہ ہیں پرویو اور تُو نے کیا کسٹ برداشت کیا 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 تیری پرکشاہ ہیں کیسے کیا ہوا پرویو وہ سب چیزوں کو ہم سیکھ سکے گے جتنے ہمارے بیارے بھائی 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 نون نہیں ہیں ہرے کو آپ کے ہاتھوں میں سکتے ہیں جو آپ نائی سے دیکھیں گے پرویو ان کو بھی آپ کے ہاتھوں میں سکتے ہیں بیچے اشکار تیری پیٹی مسیس شمان دیوڈ کو تیرے ہاتھوں میں سکتے ہیں کہ تیرے بچھے ان کو شیئر کر سکے ہیں پیتہ جی کے سموکرش چکرنام سے تو اتاعتما کے اوائی میں اس براتنا بھائی دی آمین آمین ہیلیلویہ پیسے دلوڈ پرمیشکا دنیوادو اور اب ہم پرمیشک کی آرادنا کریں پیسے دلوڈ موسیقی 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 اللہ حافظ 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 مجھے جلتا ہوں گا ربوں کا دلنے ہاں کرگا پریز دلور ربوں آپ سب کو بہت عاشی تھے اور یہ سمیں بڑا ایمپورٹن سمیں ہے میرے پیارے بھائی بھائیوں کیونکہ اس سمیں میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جانچنا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرا اور آپ کا جیبن کہاں پایا جاتا ہالیلویہ یہ چالیز دن یہ فورٹی ڈیلز یہ ایش بینیز سے جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے جیون کے بارے میں بتاتا ہے اور اس میں ہم اس آئینے کے انداری چالیس دنوں کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو انکلن کر سکتے ہیں کہ میں پربو کے کتنے نکٹ ہوں میں کتنا پربو سے دور ہوں ہالیلویہ پریز دلور تو آئیے ہم خدا کے کلام میں چلیں اور آج پربو ہم سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے ہالیلویہ پریز دلور آپ سبھی کو جے مسی کی اور آج کی سندھر آتری میں آپ سبھی کا ہم ویلکم کرتے ہوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ایش وینڈرز ڈے ہے راک بودوار اور آج کی دن میں ہم لوگ شام کو ہم اپنے پرمیشر کے بھون میں گئے ہوں گے اور جیسا کہ ہم ہر سال اسی دن کو ہم مناتے ہیں پربو کے بھون میں جا کر پربو کو دھنیواد دے کر کہ پربو پربو نے پربویشو مسی نے ہم سب کی خاتل کتنی دکھ سہے لیکن میرے پریو جیسا کہ اپواس کا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن کیا ہم آج ایش وینڈرز ڈے کے دن جب ہم بھون میں جا کر پرمیشر کے اراد نالے میں جا کر پرمیشر کی اس دن میں جا کر اس کی حکر میں اپنی اٹینڈنس لگا کر کیا اتنا ہی کافی ہے یا اپواس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پربو کیسا اپواس پرسند کرتا ہے کس اپواس کے دورہ ہم پرمیشر کو پرسند کر سکتے ہیں اور آج جب ہم چرچ میں گئے اور پربو کے داس کے دورہ وہاں پر پرمیشر کے کلام کو بانٹا گیا اور ہم پرمیشر سے کنیکٹ ہونے کے لیے کچھ ایس کاموں کو کرتے ہیں تین مکھے باتیں ہیں تین مکھے ایسے کام ہیں جن کے دورہ ہم پرمیشر کے نکٹتا میں بنے رہتے ہیں ہم منوشی پرمیشر کی نکٹتا میں بنے رہنے کے لیے تین ایسے کام کرتے ہیں جو ہم مطی رچی سو سمجھا اس کی چھٹے ادھائے میں باکھو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑے بڑے آسانی سے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں لیکن تین کام جو منوشی کرتا ہے اس میں ہمیں یہ آنکھلن کرنا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں منوشیر کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ پرمیشر کو پرسند کرنے کے لیے Praise the Lord اور ہم تین باتیں جو کرتے ہیں پرمیشر کو پرسند کرنے کے لیے پرمیشر کی کنیکشن میں بنے رہنے کے لیے وہاں پر بچن میں لکھا ہے سب سے پہلی بات دان کے دورا پہلی بات ہے دان کے دورا اور جب ہم دان شبد وہاں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ اور جب ہم ان تینوں کاموں کو دیکھیں گے تو ہم ان تینوں کاموں میں جب پائیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بدلے میں جو پرتیفن ملتا ہے یہ ریوارڈ ملتا ہے کیا وہ سچ میں ہم وہ پرمیشر ہم کے دورا اس ریوارڈ کو پا سکتے ہیں یہ صرف منشیوں کے بیچ میں دکھاوے کے لیے ان کاموں کو ہم کرتے ہیں یا منشیوں کے دورا ہماری واہ واہ کی جائے ہماری پرشنسہ کی جائے ہماری تعریف کی جائے اس لیے ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں تین مکھے کام پہلا ہے دان دینا دوسرا ہے پراتھنا کرنا اور تیسرا ہے اپواس یہ تین مکھے کام جس کے دورا ہم پرمیشر کے کنیکشن میں بنے رہنا چاہتے ہیں تو جب ہم اتیرہ چیز سوسم آج چھٹے دھیائے میں پڑھتے ہیں اس کا سب سے پہلا شبد ہی یہی لکھا ہے پہلا بچن ہی ہم جب پڑھیں گے اس سے ہم سچیت ہو جائیں گے کہ پرمیشر کا بچن آج کیا کہنے جا رہا ہے پرمیشر کا بچن کہتا ہے ساو دان رہو سب سے پہلی بات پرمیشر کے دو شبد ساو دان رہو یعنی کی یہ جو تین مکھیام کام کرتے ہیں پرمیشر سے جڑے رہنے کے لیے اس کے کن کاموں کو کرتے سمیں پرمیشر کہتا ہے ساو دان رہو تو منشیوں کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو نہیں تو اپنے سورگے پتا سے کچھ بھی پھل نہ پاؤگے تو تین کام جیسے میں نے بتایا وہ تین مکھے کام دان پراتھنا اور اپواس اس میں لکھا ہے کہ جب جب تو دان کرے تو اپنے آگے ترہی نہ بجوا وہاں بھائی مت کرا پہلے سے ہم انہوسمنٹ کر دیتے ہیں کچھ بھی کام ہم جب کرتے ہیں پرمیشر کی مہمہ یہی ہے پرمیشر کی سیوکائی میں یہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سے پہلے تو ہمارے مکھ سے اپنے ہی ہم پرشنسہ کرتے ہیں اپنے موم یہ مٹھو بھنا اپنے پرشنسہ خود کرنا دوسرا منوشے کرے یا نہ کرے سب سے پہلے ہم خود اپنی پرشنسہ کرنے لگتے ہیں تو وہاں لکھا کہ جب تو دان کرے تو ترہی نہ بجوانا جب یہ دان شب داتا ہے تو بہت اٹپٹا سا لگتا ہے شاید ہم کبھی کبھی ہمارے مکھ سے نکلتا ہے کہ ہم پرمیشر کو دان دیتے ہیں یا جب سنڈے آفرینگ ہوتی ہے تو اس میں آفرینگ کی جگہ جو ہم چندہ شب لگاتے ہیں کیا وہ پرمیشر کے لیے وہ شب صحیح ہے چندہ شب کیا ہم نے اتنا چندہ دیا یہ چندے کی تھیلی پرمیشر کے ہیکل میں اتنا چندہ آیا کیا پرمیشر ہمارے وہ ہمارے پر کیا ہم اس کو کچھ دان کرے جو پرمیشر سے ہم کچھ سب بلیسنگز ریسیب کرتے ہیں کیا ہم پرمیشر کو دان کر سکتے ہیں یعنی کہ دان کرے ہم پرمیشر کچھ دان نہیں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشر کے نام سے جو ہم دان کرتے ہیں بھون میں دان کرتے ہیں اس کے دوارہ ہم پرمیشر سے ہمیں ریوارڈ ملے گا پرتیفل ملے گا تو میں نے پہلے بھی اس بات کے لیے آپ کے ساتھ شیر کہتا کہ پرمیشر کو ہم کچھ دے ہی نہیں سکتے ہم منوشے یہ تھی سوچیں کہ ہم نے پرمیشر کو اتنا دان دیا یہ پرمیشر کے بھون میں ہم نے یہ یہ سب چیزیں مہنگی چیزیں لگوائی ہیں جو ہم پلپٹ پر لگاتے ہیں پرمیشر کی ویدی پر لگاتے ہیں یا پرمیشر کے بھون کو سجانے کیلئے لگاتے ہیں تو میرے پیو پرمیشر کے سمک تو ہی کچھ بھی نہیں کیونکہ پرمیشر کے درشتی میں ان سب چیزوں کی کوئی بھی کیمت نہیں ہے پرمیشر کے درشتی میں سب سے کیمتی کون ہے میں اور آپ میں اور آپ پرمیشور کے دیشتی میں سب سے زیادہ انمول ہیں کیوں کیونکہ پرمیشور کی ہم کیا ہے ہاتھوں کی رچنا ہلیلویہ ہم پرمیشور کی ہاتھوں کی رچنا ہے وہ صرف اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے اپنے سروپ اپنی سمانتا میں پریز دہ لڑ تو سب سے قیمتی بستو کیا ہونا ہے میں اور آپ پرمیشور کچھ نہیں چاہتا ہے میرے پریو پرمیشور چاہتا ہے مجھے وہاں آپ کو وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے نکٹتا میں صدیب بنے رہے پریز دہ لڑ پرمیشور کو کچھ نہیں چاہیے صرف ہمارے دوارس کی دھنیوادی پریز دہ لڑ تو کیا ہم پرمیشور کو کیا دھنیواد کی کہ کوئی دو شرط کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو پرمیشور کو ساری چیزیں کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ پرمیشور میں نے تیرے بھرمان میں یہ کیا میں تیرے نام سے اتنے گریبوں کو کھانا کھلایا میں نے تیرے نام سے تیرے بھون میں یہ چیزیں چڑھائی ہم پرمیشور کو کاؤنٹ کرواتے ہیں لیکن کیا ہم یدی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں یہ سب چیزیں جو ہم دے کر بڑی اپنی واہ واہی لوٹنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پادی صاحب بار بار ہمارے نام کو اناؤنس کریں جب سنڈے آئے نوٹس کے ٹائم ہمارا نام اناؤنس کریں اور جب نام اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم پادی صاحب سے اپنے پاسٹر سے پرمیشوں کے داس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں اس کو اب شبد کہنے لگتے ہیں ان کا بمان کرنے لگتے ہیں لیکن کیا یہ پرمیشوں کو بھاتا ہے آج کے دن ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اپواس کال میں جب ہم پرویش کر رہے ہیں ہمیں سیکھنا ہے کہ کس پرکار کے اپواس سے منشے پرسل ہوتا ہے لیکن پرمیشوں کے دشتی میں وہ گرہن یوگے نہیں ہیں چاہے اپنے بھوک کو ہم ہٹا دے اپنے کھانا پینا چھوڑ دے اپنے موں کو لٹکا دے پرمیشوں کو یہ گرہن یوگے نہیں ہیں حلیلویہ پرمیشوں کا وچن کیا کہتا ہے کہ جب تُو دان کریں اپنے آن کے توریمت بجا جیسے کپٹی سبحان اور گلیوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں کین کی بڑھائی کریں جو دان دینے کی بات کو کرتے ہیں اپنی پرشنسہ کرتے ہیں کیونکہ پرمیشوں کا وچن کہتا ہے کہ میں تُن سے سچ کہتا ہوں اپنا پل پا چکے حلیلویہ جب ہم پرمیشوں سے تاریف چاہتے ہیں جب ہم منوشوں سے تاریف چاہتے ہیں کہ منوشیں ہماری بڑھائی کریں پاسبان ہماری بڑھائی کریں چرچ کے ٹائم ہمارا نام بار بار لے سباؤں میں ہمارا نام لے ہمارا ادھارن دے کہ فلانے فلانی بہن نے اس بھائی نے اتنے دان دیا ہے چرچ میں یہ کام کروایا ہے چرچ میں وہ کام کروایا ہے اس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن پرمیشوں کا بچن ہمیں اس پشت شب سے کہتا ہے کہ تم اپنا پرتفل پات چکے تم نے already تمہیں reward مل گیا منوشوں کے بیج میں تو پرمیشوں سے کچھ نہیں ملنے والا praise the Lord یہ پرمیشوں کا بچن کہتا ہے جب تُو دان کرے تو تیرا داہی نہ ہاتھ جب کرتا تو تیرا بائے ہاتھ نہ جاننے پائے کیا یہ possible ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی پرمیشوں کے نام سے کچھ ہم دان دیتے ہیں یا پرمیشوں کے بھون کی کاموں کے لیے ہم بھیٹ دیتے ہیں جسے میں نے بھی شبد بولا چندہ بہت غلط شبد چندہ چندہ تو ہم معلوم ہے چندہ ہم کس کے لیے جمع کرتے ہیں کسی گریب کے لیے کسی کی ساہتہ کرنے کے لیے ہم پرمیشوں کے نام پر کیسے چندہ شبد ہم استعمال کر سکتے ہیں پرمیشوں کو بھیٹ چڑھا رہا ہم شبد استعمال کیا کرنا چاہیے بھیٹ دینا جو ہمارا بھی نہیں ہے جو ہماری لیاقت نہیں ہماری یوگیتہ نہیں کہ ہم کچھ اپنے آپ سے اس کو کما لے یدی پرمیشوں ہمیں ساسے نہ دے یدی پرمیشوں ہمیں بدھی نہ دے یدی پرمیشوں ہمیں اچھی ستھان پر نہ رکھے یدی پرمیشوں ہمیں بلیس نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے پریز دہ لارڈ ہالیلیویا یدی پرمیشوں ہمیں بیچ میں ترہی بجوالی تیری واب آئی ہو گئی تو تجھے تو پرتفل مل گیا وہ آلیڈ ہی پا چکے ہیں اس لئے یدی تمہیں پرمیشور سے بلیسنگ چاہیے ریوارڈ چاہیے پرتفل چاہیے تو پرمیشوں ہمیں بچان کہتا ہم تو کہتے پائی صاحب آپ نے میرا نام انانس کیا تھا کتنے لوگ تھے اس دن چرچ میں لوگوں نے سنا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جس دن پائی صاحب ہمارا نام انانس کر دیں تو سنڈے سرویس کے بعد ہماری بہوائی لوگ کتنا کر رہے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم منوشیوں سے پرتفل پانا چاہتے ہیں لیکن جہاں پرمیشور کی بات آتی ہے میرے پریو تو پرمیشور سے کچھ بھی پرتفل نہیں ملنے والا اور دوسری بات جیسے کہ میں نے کہا کہ تین کاموں کے دور ہم پرمیشور کے کنیکشن میں رہنا چاہتا ہے دوسری بات ہے پراتھنا پرمیشور کا بچان یہ بھی کہتا ہے کہ جب تُو پراتھنا کرے تو کپٹیوں کے سمان پراتھنا نہ کرنا کپٹیوں کپٹی شمکیون کرتا ہے جو دکھاوا کرتے ہیں من سے پراتھنا نہیں کرے من سے پرمیشور کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے صرف شریر کے دور ہم چاہتا ہے کیونکہ شریر ہی ایسے شریر کا بھی لاشا ہی ہے جو اپنی واہ واہی چاہتا ہے منشور کے دورہ پرمیشور کا بچان یہ کہتا ہے کہ کپٹیوں کے سمان تیری پراتھنا نہ ہو بلکہ یہاں بچان کیا سکھا رہا ہے کہ جب تُو پراتھنا کرے کوٹھنی میں جا پراتھنا ہم کس سے کر رہے ہیں پرمیشور سے تو پرمیشور اور میرا جو آپسی بارت اللہ پہ آپسی بات چیت ہے آپسی ہمارا جو کنیکشن ہے ہمارا جو انڈویجول ریلیشن ہے اس کو ہمیں بنانا ہے ہمیں منشور کے سامنے نہیں ہمیں اپنے پریوار جنوں کے سامنے نہیں اس لئے کہتے کہ پراتھنا تین پرکار سے ہوتی ہے ویکٹیگت پراتھنا پریوارک پراتھنا اور ساموہی پراتھنا ویکٹیگت یعنی ہماری انڈویجور جس کے لئے پرمیشور کہتا ہے کوٹری میں جا کوٹری میں جا دوار بند کر کے اپنے پتا سے جو گپت میں ہے پراتھنا کر تک تیرا پتا جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے پرتیفر دے گا ہالیلویہ جب ہم ہم سڑک پر ہم لوگوں کے بیچ میں بہبائی کرنے کے لئے بڑی بڑی پراتھناوں کو جب ہم کرتے ہیں تو پرمیشور کے سممک وہ پراتھنا گرہڑ یوگے نہیں ہے کیونکہ تم ان کی نائی نہ بنو کیونکہ تمہارا پتا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری کیا کیا آوشت شکتہ ہے ہم بھی اپنی پراتھناوں کو جان سکتے ہیں ہماری پراتھنا ہے ہم کیسی پراتھنا پرمیشور سے کرتے ہیں ہم پرمیشور سے صرف پراتھنا کرتے ہیں ان سنسارک چیزوں کو پانے کے لئے سنسارک وستوں کو پانے کے لئے اس لئے ہمیں ایسے ایسے اکدیش پسند ہے پرمو کے داز داشتیوں کے مادھیم سے کہ اس میں صرف بلیسنگز کی باتیں ہو اس میں کھڑا اکدیش ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں نا انہی کانوں کی کچھ لی کے قرر وہ اکدیش کو نہیں سنیں گے کھڑا وچن نہیں سننا چاہتے ہیں ہم بلیسنگز 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 کے علاوہ کچھ نہیں سندیش میں سننا چاہتے ہیں ہمیں صرف وہی پسند کتے ہیں جب ہمارے لئے پراتھنا کی جائے اور پربو کا داز ہمارے لئے یہ انونس کرے کہ تمہارے لئے آنے والے سمیں میں تمہیں دو سوری کا تمہیں فلیٹ ملنے جا رہا ہے تمہیں چار بھئیہ واہن ملنے جا رہا ہے تمہیں سرکاری نوکری ملنے جا رہے ہیں تمہارے بچے ویدیشوں میں جائیں گے اس طرح کی پراتھنا ہمیں پسند ہیں لیکن پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشن کا وچن یہ کہتا ہے جب آدم کو پرمیشن نے رچا تو سب سے پہلے آدم نہیں بنایا گیا اس کی رچنا لازٹ میں کی گئی جب پرمیشن نے پرتھویا کاش ساری وستوں کو ساری ان پرکرتک چیزوں کو سارے جنتوں کو سارے پکشیوں کو پیڑوں کو پھنوں کو کھیتی باڑی سب کچھ نہ دیا سب کچھ بن چکی تھی لازٹ میں آدم کو بنایا اور آدم کو آدم کی واتکہ میں رکھا گیا پرمیشن کو معلوم تھا کہ آدم کو بنانے جا رہا ہے اس انسار میں رہے گا تو اس کو کس کس چیز کی اور شکتہ جانتا ہے اسی سمیں نہیں جانتا تھا آج بھی جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے لیکن ہم پرمیشن کو کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ پرمیشن یہی چاہیے وہ چاہیے تہتے وچن کیا کہتا ہے کہ پہلے اس کے دھرموان راجعے کھوچ کرو تو یہ ساری وستوں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جن کے پیچھے ہماری پراتھنا کیلئے سے بہت لمبی ہو جاتی ہے پرمیشن کہتا ہے کہ تم پرمیشن تمہارے مانگ اس پہلے پرمیشن جانتا ہے تمہیں کیا چاہیے Praise the Lord ہمیں پراتھنا تمہیں کیا مانگنا ہے پرمیشن سے پراتھنا میں مانگنا ہے پویتراتما کا دار جو ہماری سائے کے جو ہر سامیہ ہمارے ساتھ رہتا ہے پویتراتما جس کو ہم شوکت کرتے ہیں اس کو انہور کرتے ہیں وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو غلط سوچ رہے ہو غلط بیچار کر رہے ہو تم دوسروں کا افمان کر رہے ہو تمہارے حردے میں دوسروں کے پرتی کتنا دویش ہے یہ وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن ہم جس کو ہم کونشیس بولتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے شوکت کرتے ہیں Praise the Lord اور آپ سمجھ لیجئے پویتراتما پرویشو نے ہمیں سائق کے روح میں دیا جو ہر سمیں ہمارے ساتھ رہتا ہے پرویشو مسیح کہتا ہے نا کہ میں پتہ سے کہوں گا کہ تمہارے لیے ایک سائق بھیجئے گا جو تمہارے ساتھ ہر سمیں رہے گا Praise the Lord وہ پویتراتما پرویشو مسیح جو ہمارے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتا ہے میری پریوں ہم اسے اگنور کرتے ہیں ہم منشیوں کی طرف دوڑتے ہیں ہم منشیوں سے واہوائی چاہتے ہیں حالیلویہ پرویشو کا بچر کیا کہتا ہے کہ تم پراتھ نہ کرو تو کیسے کرو گھپت میں کرو صرف پتہ سے تمہارا کنیکشن ہے کہ پتہ تمہارے ہر دیکھ کیے وہ جانتا ہے تمہارے من کی ویچاروں کو جانتا ہے Praise the Lord ہم منشیے باہری روپ کو دیکھ کے ہی پرسند کر لیتے ہیں کہ فلانا بھائی یہ فلانی بہین کتنی دھرمی ہے لیکن پرویشو ہمارے کاموں کو جانتا ہے تیسرا کام تیسرا سب سے بڑی بات ہے اپواس جو ہم آج سب واسکال میں پرویش کر چکے ہیں اپواس کرنا پرویشو کا بچن کیا کہتا ہے کہ کپٹیوں کی نائی تمہارے موں پر اداسی چھائی نہ رہے کیونکہ وہ کون کپٹی لوگ جب اپواس رکھتے ہیں وہاں لکھائے صاف کہ وہ اپنا موں بنائے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپواسی جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتفل پار چکے ہیں ہلیلویہ جب ہم اپواس رکھتے ہیں تو اپواس کے پیچھے بھی ہمیں ہم اپنی شاریری کبھیلاشوں کو پورا تڑھنے کا وشہ رکھتے ہیں تیسرا لڑ اب جو اپواسکال میں پرویش کر چکے ہیں میرے پیو اس اپواسکال کے پیچھے کیا ایم ہے کیا ادش ہے اب کا سب سے پڑی بات ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے مکھ سے گلت شمدوں کو نکلنے سے اسے روک پاتے ہیں کھانا چھوڑ دیا کہ بس رات میں پیر کے بعد کھائیں گے دن بار ہم بھوکے ہیں کھانے کو چھوڑ دیا لیکن ہمارے موں سے وہ گلت شبد وہ اپ شبد جس پر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں دوسروں کو اپمان کرنا دوسروں کو بیزتی کرنا جھوٹ بولنا جس کا سب سے پہلے گندہ کی جھیل میں سب سے پہلے ہٹ لسٹ پہ پہلا نام ہے جھوٹ بول لے والوں کا اپنے سبھاو کو تیاغ نہیں کر پاتے اس کو ہم نہیں چھوڑ پاتے کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن سبھاو کو نہیں چھوڑ پا رہے اپواس کرنا کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ہم آج اپواس یہ بھئی آج بہت کمزوری آ رہی ہے ابھی کلی کی بات میں بتاتی ہوں جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ ہماری بورڈ اگزام چل رہے ہیں اور جب میں ڈیوٹیز لگاتی ہوں تو وہاں پہ میری کالج کے ایک ٹیچر نے یہ کہا کہ میرے شام کو ڈیوٹی مت لگائی اگر میں نے پوچھا کیوں میرے ہمیں گھر کا بہت کام کرنا پڑتا ہے سارا دن میرے بچوں کے اگزام چل رہے ہیں اور میں نے سوچا ہے یہ میں چالیس دن کیا اپواس کنٹینیو کروں گی میں نے سب سے پہلے اسے بولا اس ٹیچر سے میں نے بولا تو یہ کہنا آپ بند کر دیں آپ چالیس دن اپواس رکھیں گے یہی آپ کا zero ہو گیا آپ نے پرتفل ابھی تو پہلا بھی ہم نے سٹارٹ نہیں گیا آپ نے پہلے سی announce کر دیا تو آپ کو کچھ اس کے بدلے میں ملنے والا نہیں ہے تو کی گنتی کی جائے نہیں پرمیشر کا وجن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا مو بنائے رہتے تا کہ لوگ اپواس جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا وہ پرتفل پا چکے پرمیشر کا وجن یہ ہم سیکھ نا چاہتے ہیں کہ صحیح اپواس کا اس کا میننگ کیا ہے پری بھاش کیا ہے تو یہ شای کی پرستق اٹھا ہون دی ہے کہ پہلے بارہ پدوں کو پڑھ سکتے ہے وہی سیکھ نیجی ضرورت ہے کہ اوپر جو ہیڈنگ ہے والی کا اچت اپواس صحیح اپواس کیا ہے پرمیشر کا وجن وہاں سے بتاتا ہے ہمیں کہ سنو اپواس کے دن تم اپنی اچھا پوری کرتے ہو اور اپنے سیوکوں سے کٹھن کاموں کو کراتے ہو سنو تمہارے اپواس کا پھل یہ ہوتا ہے کہ تم اپس میں لڑتے اور جھگڑتے اور دشت تازے گھو سے مارتے ہو جیسے اپواس تم آج کر رکھتے ہو اس سے تمہاری پراتھنا اوپر نہیں سنائی دے گی ہم شاید اپنے ہی نیم بنا لیتے ہیں اپنے حساب سے ہمیں جو ہمیں صوری رہتی ہے ہمارے شریع کو جو کمفرٹیول ہوتا ہے ہم اسی گرنس اس نیم کو بنا لیتے ہیں لیکن جب ہم اپواس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہم پرمیش کی نکڑتا میں کتنے رہتے ہیں ہم پرمیش کے وچن کو کتنا بڑھتے ہیں ہم اپنے سنبھاؤ پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں پربو کے اگداس نے کہا کہ ہم دوسروں سے جھڑڑنے کے لیے تت پر رہتے ہیں مطلب لڑائی جھڑڑے کے لیے بلکل ریڈی رہتے ہیں یعنی کسی کے مک سے گلتی سے ایک شبد نکل گیا جو ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے اس کے بدلے میں ہمارا سبھاؤ کیا ہو جاتا ہے پرمیش داس نے کہا دوسروں سے لڑنے جھڑڑنے کی اپیق شاہ یعنی آپ اپنے آپ سے لڑائی کریں اپنے برے سبھاؤ سے لڑائی کریں اسی میں آپ کی جیت ہے کیسی لڑائی کہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں ملوم ہے پرمیش کے بچے جھوٹ نہیں بولا جھوٹ کو کا راجے میں پرمیش کے سوگ میں اس کا پرویش نہیں ہے جب ہم ہی باتیں جانتے ہیں کہ کون کون پرویش کر سکتا ہے کیسے سبھاؤ والا تو ہم اپنے سبھاؤ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے میرا سبھاؤ کیا ہے ہم دوسروں کے سبھاؤ کو تو بہت ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں دیکھو ایسا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے وہ پیتا ہی ہے کہ یدی میں جھوٹ بولتا یا بولتی ہوں یدی مجھ میں ایک رو ہے پرویش کی سنگتی میں رہ کر اس سبھاؤ سے ہم لڑنا ہے کہ آج سے مجھے کوشش کرنی ہے کہ مجھے اس سبھاؤ سے لڑنا ہے مجھے سبھاؤ کو چینج کرنا ہے تو یہ ہی لڑائی جب اپنے سبھاؤ سے کرتے ہیں تب اپنے سبھاؤ کم پرویش بناتے اس لئے پرمیش کبھ کہتا ہے کہ اپنے معنی میں اپنے اپنے اچھا کو پوری کرتے ہو لیکن اس کے بدلے میں یہ کرتے ہے اس کے بدلے میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو مہوں سے مارتے ہو برے شبتوں کا استعمال کرتے ہو دوسرا کو اپمانت کرتے ہو دوسرا کو بدنام کرتے ہو پرمیش کہتا ہے جس اپواس سے میں پرسند ہوتا ہو یعنی پرمیش جس اپواس سے پرسند ہوتا ہے مانش سویم کو دین کرے سویم کو کیا کرنا ہمیں دین کرے پرمیش سوال کرتا ہے کیا تم ایسا کرتے ہو ہم نے کہہ دی کہ ہم چانیز دن کے روزے رکھیں گے ہم فاس رکھیں گے یا کچھ لوگ فرائیڈ فرائیڈ فاس رکھتے ہیں یعنی سب اپنے سوال سے جیس بچن میں لکھا ہے اپنی اپوری کرنے کے لئے کہ ہمارا نام بھی ہو جائے کہ اپنے اپوری رکھے ہیں لیکن اپوری پیچھ ہمارا عدیش کیا ہے اس اپوری میں پرمیش کہتا ہے کہ کھانا چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے آپ دین کرنا ہے جس اپوری پرسند ہوتا ہوں انیائے سے بنائے دازوں اور اندھیر سینے والوں کا جوہ توڑ کر ان کو چھپڑا لینا اور سب جوہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کیا وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو باڑ دینا انات اور مارے پھرتے ہوئوں کو اپنے گھر لے آنا کسی کو ننگا دے کر وستر پہنانا اور اپنے جاتی بھائیوں سے اپنے آپ کو نہ چھپانا کئی بار کتنے یہ بھی مزے کی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سباہو کو جانتے ہیں جب ہم مسیح بھائی بہن ہوتے ہیں ہم دوسروں کے سباہو کو جانتے ہیں اس کے بعد بھی اس کے مک کے سامنے تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تم ایسے ہو تم ایسے کوئی کٹی کمی ہے سب ہوت کے کمی ہے تو ایک دوسرے کو پراتھ نہ کیلئے بولنا ہے میرے پراتھ نہ کریں یا میرے اس سباہو کو چینج کرانے میں میری مدد کریں پرمی شکا وچن کہتا ہے جس اتواس سے میں پرسن ہوتا ہوں ادارت سے بھوکے کی سائتہ کریں یہی ہمارا عیم ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کے سمیش سنتے چلے آ رہے ہیں پام سنڈے اور ہمارا ایش ویڈنرز جی لیکن اس کے پیچھے کا ارپ ہمیں نہیں معلوم اپنی سہولیت کے ساتھ نیم بلا لیتے ہیں دن بھر آج تو چائے بھی سکتے ہیں اور کچھ چیز بھی کھا سکتے ہیں تو جب ہمارا دھیان ہی کھانے پر ہے اس اچھا تو یہ ہے کہ کھانے چھوڑنے کی بجائے اپنے برے سبھاؤ کو چھوڑنے کا پیاس کرتے رہنا چاہیے پرمیش اسی پر کار اکواس سے وہ پرسند ہو کا جب ہم گریبوں کی سہت کریں اپنے سبھاؤ کو چیٹ کریں اپنے کرود کو ہم تیار دیں دوسروں کی دکھ میں ہم شامل ہوں دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں دوسروں کی ہم دکھ کو سمجھنے والے ہوں اور سمجھنے والے ہی نہ ہوں جو سامنے والے کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اس پرکار کے اپوا سے پرمیشو پرسند ہوتا ہے میری پریو آج کے بچن کے نصار جب ہم اپوا سکال میں پرویش کر چکے ہیں تو صرف بھوکے رہ کر ہی ہم پرمیشو کو پرسند نہیں کر سکتے ہم بھوکے رہ رہے پرمیشو سے پراتنا نہیں کر رہے پرمیشو سے سامر نہیں مانگ رہے پویتر آتما کے ساہتہ نہیں مانگ رہے دوسروں کے مدد نہیں کر رہے دوسروں کو ہم اتنی دوسروں اٹھانے کی ان کو گروہ کرنے کیلئے ہی 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 نہیں کر رہے پرمیشو کی نکٹتہ ملانے کیلئے ہلپ نہیں کر رہے ہم اس کو بلکی تجھ جان کر اس کو پیچھے چھوڑ دیتے یا اس کا مزا اٹھاتے ہیں پرمیشو کہتا ہے کہ دین بن 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 دوسروں کی ساہتہ کریں اور اندھیر کرنے والوں یعنی اندھیر سہنے والوں اندھیر سہنے والوں یعنی برائیوں کو سہنے والوں یا برے سواہ میں پڑے رہنے والے بھائی بہنوں کی آپ ساہتہ کریں پریز دو لڑ پرمیشو کا وچن یہی کہتا ہے کہ تین کاموں کے دور جب پرمیشو کے نکرت میں آتے ہیں وہ کام ہمیں یہی چیک کرنا ہے کہ ہم وہ تین وں کام ہم منوش کے بیچ میں کرتے ہم سے بھائی کے لیے یا پرمیشو کو پرسند کرنے کے لیے کرتے ہیں آج ہمارے سوال یہی ہے کہ ہمیں ریوارڈ کس سے چاہیے پرمیشو سے چاہیے یا منوش سے چاہیے یا ہم منوش کے بیچ پر بجا کر پرشنس کروا کر پرمیشو سے پانے مارے پرتفل کو قیم کھوت رہی آج ہمارے سامنے بہت بڑا یہ سوال ہے میرے پریو اپنے ہر کاموں کو ہر ویچاروں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ویچار کرتے ہیں جو بھی فیلنگز آتی ہیں جو تھوٹس آتے ہیں یا جو کچھ کام ہم کرنے کی سوچ رہے ہمیں ہر چیز میں ہمیں یہ سوچ نی کی ضرورت ہے پرمیشو کو مہیمہ مل رہی ہے یا نہیں پرمیشو آپ سبھی کو بہت آشیش دے آپ دیکھ کر آپ دیکھتے ہی پرمیشو کو بہت دنیواد کیا آپ فیس بک پر آئی ہیں کیونکہ سسٹر نی نکل سر اس کے ساتھ پچھلے دو ٹائم سے یہی ہی ہی من ڈ فرائی ڈ ان کے من کو پرچار کیا سسٹر نے سیٹر کو پرچار کیا لیکن دونوں آئی دی الگ الگ انہوں نے پرچار کیا اور دونوں آئی ڈ ان کی کلوز ہو گئی آگیا اور ہم کل سے بہت اس بات میں لگے ہو پرمیش کم دھنی بات دیتے ہے کہ سسٹر ایدو کل سیلس جی کا فیس بک آئی ڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کل میں نے سسٹر سے شیئر کیا تھا کوئی بات نہیں پرمیش سٹارٹ کرے گا کیونکہ پرمیش بنے ہم جتنے بھائی بھائی خدا جتنوں نے آپ کی بچن کو سنا یا آف لائن سنتے پتا اپنے آپ کو جانچ سکے کہ ہم کس جگہ ہم ہیں ہم جو کام کرتے ہیں جو ویچار کرتے ہیں کیا وہ منش کو دکھانے کے لیے یا آپ کو پرسند کرنے کے لیے خدا نے ہمیں وچن کے دور بتا دیا کہ آپ کن کن باتوں سے پرسند ہوتے ہیں آپ کو ہمارا کام نہیں آپ کو ہمارا دار نہیں بلکہ آپ کو ہمارے سبحاؤ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سبحاؤ جیسے کہ وچن بتاتا فلیپیو دو پارچ میں جیسے پرموی مسیح کا سبحاؤ ہے ویسے ہمارا سبحاؤ بھی بننے پائے پروجی پرات ہم انتی کرتے ہیں پتا ہمارے جتنے بھائی بھائی خدا و نصر میں آپ کی بستتی میں ہے ہم سب خدا و نش راج آپ کے سبحاؤ میں بیچ میں ان کار کو کرتے ہیں ان بات وں کو بتات ہے تو ہمیں آپ سے کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملنے والا پرات ہم انتی کرتے ہیں خدا و ہم جو بھی کام کریں جسے باب نے وچن میں سکھایا ہے وچن سے کام سے جو کچھ بھی کریں ہم پر بھی شمسی آپ کے نام کی مہی مہی کر سکے پیتا سارے بھائی بہنوں کو خدا دی شیو راجہ بہت آئیس سے آشی دے اور جو جو خدا دی شیو راجہ ان کی یردے میں پرات نائے ونتی نویدہ نائے خدا ون پر آپ ان کی اچھا نسار نہیں بلکہ آپ اپنی اچھا سارے سب کے جیون میں ہونے دیں کیونکہ پروشی ہم جانتے آپ نہیں چاہتے کہ کسی بھی منوش کا ناش اور ہر ایک کا ادھار دیکھنا چاہتے پیتا پرات ونتی کرتے خدا دی شیو راجہ کہ ہم آپ پر ہنڈر پرسنٹ پر بھائی شراز کرنے والے بن سکے پرات ونتی کرتے خدا دی شراز آج کے بچن کے سار روج ہمارے جیون میں ہونے پائے جتنے بھی خدا دی شراز بیمار خدا ہر ایک صدی دی جی پتہ ان کی ان بیماری سے پروی شراز نے چنگائی پردان کرے خدا دی شراز وہ آپ کو دیکھنے پائیں آپ کی مہیمہ کرنے پائیں پرات ہم انتی کرتے پتہ تمام داز داز جو بچن کی سمکائی کو کرتے پتہ ہر ایک کو آشیش دی بل میشہ تاکہ خدا دی شراز ہر ایک جی من پروجی آپ کے یوگ کے بن سکے اور جیسا کہ پروجی آپ ہر سمیں ہمارے جیون میں پھل دیکھ نا چاہتے پتہ پروجی پھلوں کو لانے کے لئے جیون میں صدیب تیار رہے اور جب تک خدا ہم آپ بھی نہیں بنیں گے جیسا آپ ہمیں سکھاتے ہیں تک ہم پھل نہیں لا سکتے پروجی ہم آپ سے پراث ہم ہم آپ میں بنے رہے پتہ پرات ہم انتی کرتے نفواز خان میں خدا ہم اپنے آپ کو بدلنے والے بن سکے آپ نے ہم سمیں دکھایا ایک بات پھر پھر پروچی آپ ہم دے رہے تاکہ اپنے سبھاؤ کو بدلنے والے بن سکے اپنے سبھاؤ کو تیرے دمے خدان اس سے پروچی ہمیں لڑنے کے لئے پروچی آپ سامرد دیجئے گا اس سے دشتتہ کی کاموں کو پروچی آپ ہٹانے کے لئے پروچی ہمیں سامرد دیجئے گا تاکہ پروچی مسئل آپ کے ناؤ سے ان سارے برے سبھاؤ کو پروچی شراج ہم پہ جیون سے نکال سکیں پروچی پروچی ساتھ ہو نا پیاری میٹی نیو دیجئے گا صبح کا پرکار دکھائی گا تاکہ پروچی ہم آپ کی مہم کر سکھے وشیش طور سے ہم دنے بات دیتے سسر انو سائلس جی کے لئے آپ کی بیٹی کسی طرح سے نہیں نیراج شوی پیتا بلکہ پروچی جی جی فیلم کے دونوں آئی ڈی بلوک ہو گئی لیکن پروچی ہم جانتے پتا پرمیش آپ کا کام کسی رنتی سے رکھنے نہ پائے گا آپ نے بیٹی کے لئے چاہا کہ آپ کے بیٹی خدا انو دیتے پرات رنتی کرتے خدا انو نیش راج بھائی جیمز کے لئے بھائی جیمز سورن کے لئے خدا دی شراج پروچی آپ سے منتی کرتے خدا ان کی اچھی ہیلتھ کیلئی خدا کیونکہ ہم جانتے پتا پرمیش ہم سے بہتر جانتے خدا کہ ہمارے بھائی کو کس چیز کی اشکتا ہے پروچی پوری دیتی سے شاری کمزوری سے خدا اندی شراج آپ کے نام سے پروچی نکلنے پائے اور پروچی ہونے دیجئے خدا بھائی خدا اندی شراج اپنے نام سے پروچی وہ اپنی گوہی دینے والے بن سکے خدا ہم جانتے پتا برمیش ہم بشتر آس پرو یہ شراج آپ کے نام چنگائی خدا جو کوئی اور نہیں دے سکتا اپنے بھائی سورن کو پتا برمیش آپ کے ہاتھ وں میں سونتے پتا پرات اندی کرتے ہیں مہن شکون کے لئے خدا اندی شراج جو پرو جی پچھلے تین دیو سے پرو جی اپنے بخار سے پیڑی تھے کمزور ہے لیکن پرو جی ہم ہی چانتے پتا برمیش آپ کے نام میں سامرت ہے پتا آپ کے نام سے پتا آپ کی بیٹی پرو جی پوری رکی سے چنگی ہونے بھائی اور آپ کی نام کی گھوائی دے سکی پتا ہمیں ایک بار پتا پر وہ نئی روشن دکھائی ہے تاکہ پرو جی پرو 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 آمین 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 پری پری سوچنا اس پر آٹھ سے نو بجے سسٹر سوگندر جان جو آگرہ شہر سے پرمیش کے بچن کو ہمارے بیچ میں باتیں گی اور آپ بشیش طور سے پرات نہ کریں سسٹر لوینا لارنجی کے لئے بھی ان کے ساتھ بھی یہی پر بلم ہے فیس بک آئی ڈی نہیں چل رہی جس کی وجہ سے وہ بہن بچن کا پرچان نہیں کر پا رہی آپ سب انہیں برات میں یاد رکھے تاکہ تو بیش مسیح کے نام سے فیس بک آئی دی فی سے سٹارٹ ہو اور برمیش کے خلاب کو بہت تائز سے ہمارے بیچ میں